ناسٹرن نریندر موڈی انڈیا کے وزیراعظم ہیں جو کہ دنیا بھر میں اپنی گندی سیاست اور انتہا پسندی کی وجہ سے مشہور ہیں انڈیا میں آج نفرت جس قدر اروج پر ہے اس میں نریندر موڈی کا ہی ہاتھ ہے بظاہر اپنی عوام کو یہ کہہ کر بے وکوف بنانے والے کہ انہوں نے شادی اس لیے نہیں کی تا کہ وہ اپنی پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دیں لیکن حقیقت میں وہ کئی مشہور انڈیا اداکاراؤں کو اپنے بستر کی زینت بنا چکے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو نریندر موڈی کی زندگی سے جڑے کئی ایسے فیکس بتائیں گے جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں نمبر ون نریندر موڈی کا پورا نام نریندرا داموتر داس موڈی ہے وہ سترہ ستمبر انیس سو پچاس کو گجرات کے ایک گاؤں میں بہت ہی غریب گھر میں پیدا ہوئے نمبر دو نریندر موڈی بچپن سے ہی انتہا پسندی کے رستے پر گامزن ہو گئے تھے جب وہ ابھی صرف آٹھ سال کے تھے تو انہوں نے انتہا پسند جماعت آر ایس ایس میں شمولیت اختیار کر لی تھی نمبر تری جب موڈی نے میٹرک پاس کی تو گھر والوں نے ان کی شادی کرنا چاہی لیکن وہ شادی کا سن کر گھر سے بھاگ گئے لیکن سترہ سال کی ایج میں ان کے گھر والوں نے جشودہ بین کے ساتھ ان کی شادی کروا دی جشودہ بین اس وقت صرف پندرہ سال کی تھے موڈی تقریباً تین سال جشودہ کے ساتھ رہے لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ کیلئے گھر چھوڑ کر چلے گئے نریندر موڈی نے پچاس سال تک اس شادی کو چھپا کر رکھا اور ہمیشہ یہی بتایا کہ انہوں نے کبھی شادی نہیں کے جشودہ بین پر بھی کسی قسم کا انٹرویو دینے پر سخت پابندی تھے اور اگر وہ کبھی کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو کئی کئی مہینوں تک انہیں غائب کر دیا جاتا پہلی بار نریندر موڈی کی شادی کا بھانڈا تب پوٹا جب دوہزار چودہ میں الیکشن کے لیے فارم پر انہوں نے اپنی بیوی کا نام لکھا دوہزار چودہ میں بھی الیکشن کے وقت جشودہ بین کو غائب کر دیا گیا تھا جب میں سترہ سال کی تھی تب ہماری شادی ہوئی تھی جب میں ان کے گھر گئی تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی پوری کروں وہ مجھ سے زیادہ تر پڑھائی پوری کرنے کے بارے میں ہی بات کیا کرتے تھے ان تین سالوں میں ہم شاید تین مہینے ہی ساتھ رہے میں ان سے ملنے کبھی نہیں گئی اور ہم کبھی سمپرک میں نہیں رہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے کبھی کال کریں گے میں نریندر موڈی آر ایس ایس کے فل ٹائم ورکر بن چکے تھے انیس سو پیچھتر میں جب پورے انڈیا میں ایمرجنسی نافذ گھی تو موڈی کو انڈرگراؤنڈ ہونا پڑا اس کے بعد آر ایس ایس نے ہی موڈی کو بی جے بی میں داخل کروا دیا جو کہ ان کی سرپرست سیاسی جماعت تھے بہت جلد شاتیر اور چالات موڈی نے بی جے بی میں اپنی خاص جگہ بنا لی اور دو ہزار ایک میں کیشو بائی پاٹیل کی خراب صحت اور عوام کی نظر میں ان کے خراب ایمیج کی وجہ سے نریندر موڈی کو گجرات کا وزیرعالہ بنا دیا گیا اقتدار میں آنے کے بعد موڈی نے مسلمانوں کے خلاف سخت دشمنی نکالی دو ہزار دو میں گوجرہ کی ایک ٹرین میں آگ لگنے کی وجہ سے کافی ہندووں کی موت ہو گئی لیکن موڈی نے اس کا الزام مسلمانوں کے سر لگا کر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کروا دیا نمبر فائیو نریندر موڈی وہ سیاستدان ہے جس نے اپنے اقتدار کی خاطر چھوٹے بچوں کا بھی استعمال کیا گجرات میں بچوں کا سیلیبس چینج کر کے ان کی برین واشنگ کی اقلیتوں کو غیر قومیت قراب دے دیا گیا اقلیتوں کی خلاف اس قدر ظلم و ستم دیکھ کر امریکہ سمیت کئی دوسرے ملکوں نے نریندر موڈی کے اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی لیکن اس کے باوجود نریندر موڈی اپنے ہندو طوا کے نظریے پر فخر کرتے رہے نمبر سکس نریندر موڈی اپنی حوث بجھانے کیلئے نہ صرف فیمیل پولیٹیشنز کو یوز کرتے ہیں بلکہ کئی مشہور اداکارائیں بھی موڈی کے بستر کی زینت بن چکی ہیں سیاست میں موڈی کے سب سے قریب سمریتی ایرانی کو مانا جاتا ہے سمریتی ایرانی بھی پہلے ایک موڈل اور ایکٹریس تھے لیکن بعد میں انہوں نے سیاست میں شمولیت اختیار کی اور سمریتی کو سیاست میں اتنی اونچی اڑان دینے والے بھی نریندر موڈی ہی تھے کیونکہ سمریتی ہی موڈی کی پیاس بجھاتی تھی انڈیا کے سیاسی ہلکوں میں سمریتی ایرانی کو موڈی کی ناجائز بیوی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ کانگریس کے ایک فیٹرل منسٹر نیلا مونی سین نے اوپن لی کہا تھا کہ سمریتی موڈی کی دوسری بیوی ہے لیکن ہپوکریسی کی انتہا دیکھئے کہ پبلک کے سامنے دونوں ہی ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے ہیں بار بار نریندر موڈی پر یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ نریندر موڈی کافی سٹبون ہے نریندر موڈی کبھی کسی کو ماف نہیں کرتے میں ایک جیتا جاگتا پرمان ہوں نریندر موڈی کی ادھارتہ کا ان کا قد اتنا بڑا تھا رجر جی کہ اگر وہ چاہتے تو سنگٹھن میں میری جو گتی ہے یا تو وہ سماپت ہو سکتی تھی یا تو مجھے سنگٹھن الگ کر سکتے تھی لیکن نریندر بھائی نے ادھارتہ دکھاتے ہوئے کہا کہ مجھے اگر پرکھنا ہے تو تتھیوں کے آدھار پر پرکھو اور میں کیا پرکھوں گی ہندوستان کی عدالتوں نے انہیں پرکھ کر ایویڈنس کے آدھار پر نردوش ثابت کیا نمبر سون شادی کرنے سے پہلے پریانکہ چوپڑا کو بھی نریندر موڈی کے بہت قریب سمجھا جاتا تھا ایک مرتبہ پریانکہ اور موڈی کی ایک ملاقات کی کچھ تصاویر باہر آئیں جس میں پریانکہ نے کافی چھوٹا لیباس پہنا تھا ان کی پوری ٹانگیں نظر آ رہی تھے اور وہ موڈی کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھے لوگوں نے ان پر کافی تنقید کی کہ وہ وزیراعظم کے سامنے اتنی کیشول کیسے ہو سکتی ہیں اس کے بعد پریانکہ نے بتایا کہ دراصل وہ دونوں برلین کے ایک ہوتل میں رکے تھے اور یہ بائی چانس ہی تھا کہ ان کا ہوتل سیم تھا جب انہیں پتا چلا کہ نریندر موڈی بھی وہیں پر موجود ہیں تو انہوں نے ملاقات کر لی ان دونوں کے ایک ہی ہوتل میں سٹیک کرنے پر عوام صاف سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے نمبر ایک آج کل پریانکہ چوکڑا والی سیٹ اداکارہ کنگنا رنات سنبھال چکی ہیں اور انہیں اب موڈی کے کافی قریب سمجھا جاتا ہے کئی مرتبہ وہ موڈی کے حد میں بیان دے چکی ہیں اور بہت کھل کر انہیں ہر اچھے اور برے کام میں سپورٹ کرتے ہیں ہم نے ان کا چنا 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 کیا ہے ہم لوگوں نے ان کو چنا ہے تو this cannot be taken away from him this is his well-deserved place which he has not only deserved but earned by sheer hard work so there is no conflict there shouldn't be any doubt about his credibility as a prime minister پانچ سال بہت کم ہے کسی بھی دیش کو کھڑے سے نکالنے کے لیے نمبر نائن نرینڈر موڈی کے دور حکومت میں انتہا پسندی اپنے اروج کو پہنچ چکی ہے اکلیتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں عدبی ہلکے ہوں یا شو بیز شخصیات کوئی بھی نرینڈر موڈی کی انتہا پسندی سے محفوظ نہیں ہے تو ناسفن اب تک کیلئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھتے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بھر وقت ملتی رہیں